1500 نون پنڈٹ ہندووں کا بھی ختل ہوا ملیٹنٹس کے طرف سے اور ان کے بارے میں کوئی آسو نہیں بہائے جاتا ان کے بارے میں کوئی پکچر نہیں بنتی اپنی جیب گرم کرنے کے لیے ایک نہیں دو دو یو اے پی کیسے لگا دیئے آپ بولتے ہیں ہم دل اور دماغ کو جیتنا چاہتے ہیں کہاں دل اور دماغ کو جیت رہے ہیں آپ اور سر حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیری پنڈٹ کے تعلق سے بڑے غم اور آسو بہائے جاتے ہیں مگر تیس سال میں ایک ہی عدمی کو کوٹ نے اس کو سزا دی اور ویٹنس کون تھا کشمیری مسلمان سپیکر سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج بولنے کا موقع دیا سر میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شیر پڑھنا چاہوں گا جس سے جمہو کشمیر کی عوام کہ ان کے جذبات اور ان کی تکالیف کے اکاسی اس ایوان میں ہو سکے گی شاعر نے کہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہلِ نظر کہتے تھے ایرانِ صغیر سنہِ افلاق سے اٹھیے آہو سوزناک مردخ ہوتا ہے جب مروب و سلطان و امیر کہہ رہا ہے داستانِ بیاداری اے آیام کی کوہ کے دامن میں وہ غم خانہِ دے خانے پیر اور کسی اور جگہ پر ایک شاعر نے اچھا کہا کہ گھات میں سیاد پہلو میں ہے کھٹکتہ تیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا سر میں یہاں پر یہ بات صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ ایک آر ٹی آئی کے اپلیکیشن میں یہ کہا گیا جواب میں کہ تیس سال میں ایک ہزار سات سو چوبیس ملیٹنٹس کو حکومت اور فوج نے پولیس نے ان کو مارا ملیٹنٹس کو یا ان کی موت ہوئی جس میں سے صرف ایٹی نائن کشمیری پنڈٹ کا قتل ہوا اور سر سات تیس سال میں ایک ہی ادمی کا پہلو میں بیاداری حرابل ممبرز اور سر حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیری پنڈٹ کے تعلق سے بڑے غم اور آنسوں بہائے جاتے ہیں مگر تیس سال میں ایک ہی ادمی کو کوٹ نے اس کو سزا دی اور ویٹنس کون تھا کشمیری مسلمان ہردنات ونچو کے ختل کے کیس میں میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک آزادنا کمیشن کو فوراں بنایا جائے تاکہ سچائی اور حقیقت سامنے آ جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور حیرت افسوس اس بات کہے کہ پندرہ سو نان پنڈٹ ہندووں کا بھی ختل ہوا ملٹنس کی طرف سے اور ان کے بارے میں کوئی آسو نہیں باہ جاتا ان کے بارے میں کوئی پکچر نہیں بنتی اپنی جیب گرم کرنے کے لئے سر دوسری باتی ہے کہ جو بات یہاں پر سرکار کی طرف سے کہی گئی کہ جو ڈیلی میٹیشن ہوا اسملی اور پارلیمانی حلقوں کی جو حد بندی کی گئی وہ بڑا ہی صاف سترے طریقے سے کیا گیا کتنا صاف سترہ تھا دی کے سر انتناک کو انہوں نے ملا دیا پونچہ راجوری سے اتنا صاف سترہ تھا کہ ساؤت کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو کمپلیٹ اتنکلی کشمیری ہے وہاں سے آپ اس کو ملا دیئے پونچہ راجوری میں اگر ڈسمبر میں انتخابات ہوں گے تو مغل روڈ تو بند ہوگی تو کسی کو آنا ہے تو ڈوڈا ادھمپور جمہو پونچ سے اس کو آنا پڑے گا کتنے ڈسٹرک کریں گے یہ آپ کا صاف سترہ مظاہرہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ سر میں محترمہ فینائنس منسٹر صاحبہ جب جواب دیں گے اس ایوان کے ذریعے پورے ملک کو بتا دیں کہ آپ نے دفعہ تین سو ستر کو آرٹیکل تری سیونٹی کو ہٹانے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہر مرز کا علاج ہو جائے گا مرز کا علاج نہیں ہوا مرز بڑھ گیا جو مرز نہیں تھا پہلے وہ مرز بڑھ چکا ہے میں آپ کے ذریعے سے محترمہ فینائنس منسٹر صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ اس ایوان پر آپ رکھ دیں کہ کتنا ایک پیسہ انویسٹ ہوا نہیں ہوا ایم او یو کی بات مت کریے کاغذات تو بہت نکلیں گے مگر ایم او یو نہیں بلکہ ایک پیسہ کتنا آپ نے انویسٹ کشمیر میں کروایا دوسری بات یہ ہے سر ایک طرف سرکار بولتی ہے ہم پرائیوٹائز کریں گے پورے ملک میں لائی سی اور سب چیز مگر یہاں پر ہارٹی کلچر کو پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ منا دیا گیا جو کشمیری اپنا سیپ بیشتا تھا آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ہم پی ایس ایو منا دی ہیں یہ آپ کا ساتھ سترہ اور آپ کی راہ دکھاتا ہے پاور آپ کا برقی کا آپ نے اس کو سنٹرل پی ایس ایو سے جوڑ دیا تیسری بات یہ سر آپ کی ایکنومک پالیسی ہے کیا پھر کشمیری کے لیے یہاں پر ایک پالیسی وہاں پر ایک پالیسی کونسی کنٹینویشن ہے آپ تو یہاں پر اپنا رہے ہیں وہاں پر الگ روح اپنا رہے ہیں اس میں ایک انٹیگریشن یہ سر فارما ٹریڈرز فارما ٹریڈرز پر دھاوے ہو کے ریٹ پڑ گیا جو سپلائیز ہیں ان پر ریٹ پڑ گیا ٹول پوس ختم کر دی آپ نے ایک سو چودہ رائس مل بند کرنے کے دہانے پر آگئے اس کا جواب نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے اچھا سر پھر آپ دیکھئے کہ ایک اور بات میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکنومک ڈیپینڈنس آپ اتنا کر دیں کشمیریوں کے اوپر یعنی آپ کل یہ بتائیں گے میں ختم کر رہا سر کل آپ یہ بتائیں کہ نہیں ہم نے تو اتنا پیسہ دیا تھا سر کہ آپ یہ ایکنومک پالیسی کیا ہے آپ کی اور انیمپلائیمنٹ کتنا ہے سر کشمیر میں آج انیمپلائیمنٹ سر آج کشمیر میں 7.2% ہے آل انڈیا پورے بھارت میں زیادہ انیمپلائیمنٹ ہے تو تین سوز نکال کے آپ نے کیا کیا سر انیمپلائیمنٹ وہاں اور بڑھ گیا اچھا سر یہ اور ایک بات آپ سے کر جے کی آئی ڈی سی سر یہ جے کی آئی ڈی سی ایسا آپ نے ایک شیطان کو بنا دی آپ نے وہا پر ایک شیطان کو کر دی آپ نے جے کی آئی ڈی سی کو اور زمین کسی کی بھی لی جا سکتی پولیس ساتھ رہے گی اور اس کے فیصلے کو کوٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا یہ جمہوریت ہے نا جمہوریت میں غلط فیصلہ کو کوٹ میں چیلنج کریں گے زمین کس کی بھی لے لیں گے پولیس کو آفیسر ساتھ دیں گے تو اسی لیے سرم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے آپ نے وہاں پر کوئی غلط پالیسی کی اور اخلاقی طور پر آئینی طور پر کنونشن جو ہے یہ بجٹ کو یہاں نہیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے اس بجٹ کو تو وہاں کے منتخب سدھ عوامی نمائندوں کو بحث کرنی چاہیے یہاں پارلیمنٹ میں بیٹ کر ہم جمہو کا کشمیر کا کیسے بجٹ پاس کریں تو غیر اخلاقی بات ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ کا منشور مقصد کیا ہے کہ آپ یہاں پر کٹ پتلی کی طرح کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کشمیر میں ملیٹنٹس ایکٹیویٹی نہیں مرد لوگ نہیں مر رہے وہاں پر سیویل این کیشولٹی برابر ہو رہی تو اس لیے سر ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ ان حالات کو ختم کر رہے سر ان حالات کو دیکھئے اور کشمیر کی جان مسجد کو کھولی نہ مسجد کو آنے دیجئے آپ نے جنرلیس بہا اپنے زور اور جبر کی بنیاد پر جمہوری طریقے سے جو آواز اٹھے ان کو دبا رہے آپ میں اس کی مضمت کرتا ہوں سر اور میں اس بجٹ کے